بات یہ ہے کہ جناب والد صاحب کا تعلق پی ایم ایل این سے تھا میرے ہاں نہیں 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 لیکن تھوڑا جھکاؤ تھا اس طرح نہیں 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 سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا نہیں نہیں میرے والد صاحب بیسے تو ابھی تین مہینے پہلے وہ شہید ہوئے ایک حادثے میں تین مہینے غالباً ہونے والے تو وہ تو بہت زیادہ عمران خان کے سپورٹر تھے پہلے دن سے اور پی ایم ایل این سے تو کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا یہ کیا جھوٹی خبریں پھیلی ہوئی ہیں پتہ ہے پتہ نہیں وہ تو بہت مطلب ہوتا ہے نا ایک بالکل ایکسٹریم پہ تھے تحریک انصاف کے سپورٹر اچھا from the beginning from the beginning شیر شاہ میں ایک بینک میں بلاسٹ ہوا تھا آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا اس میں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کافی painful تھا وہ سلسلہ تو کچھ پتہ چلا کچھ اس حوالے سے کوئی چیز یا نہیں ابھی تک وہ سب جو بیانات تھے وہ بیانات ہی رہ گئے جو آئے تھے یہ انتظامیاں اور منسٹرز وغیرہ کہ انکوائری ریپورٹ ہو رہی ہے اور ریپورٹ میں سامنے چیزیں آئیں گی وغیرہ وغیرہ وہ سب ہوا ہوگا مجھے اندازہ ہے ان چیزوں کا لیکن خیر جو ہم نے ابتدائی طور پر معاملات دیکھے تو وہ ایک حادثہ ہی تھا جو نیچے بیلڈنگ کے نیچے نالا تھا اس میں گیسز جمع ہونے کے باعث وہ نالا پھٹا ہے اور وہ بیلڈنگ کولیپس کر گئی یہ گورنمنٹ نے بیلڈنگ بنائی تھی نائیٹین سکسی تری میں اور اس کے نیچے یہ نالا گزرتا ہے نالا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں انڈسٹرل ویسٹ آنا شروع ہوا اس کا ایکزاوسٹ بند کر دیئے اور یہی نالا جا کے سمندر میں جاتا تو بارال ایک اوورال جو پورے شہر کی حالت ہے وہ ہی وہاں بھی گورنمنٹ کی آپ کہہ سکتے کہ ان کی نا اہلی ہے یا ان کی کرپشن ہے اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا میں نے اس پہتجاج بھی کیا انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ مجھے طاقت دے گا تو اس آپ کتاب بھی میں کروں گا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں